دیکھتی آنکھا سنتے کان اور ڈھڑکتے دل ہوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چال ہیں آپ لوگ کے؟ بلکہ جی سر آپ کیسے ہیں؟ بڑا زبردست کنٹراسٹ پہنے ہیں سر آپ میں آج تو نقلی سانیٹائزر بنانے والے کمپنی کے ایم ڈی لگ رہے ہیں سر با سر بھائی بڑے ذہین آدمی ہیں با سر بھائی ایسو بیزدہ خیار رکھو گے چھوٹے چھوٹے بچے میں انہوں نے خیار رکھانگے ایسو بیزدہ خیار رکھانگے اچھا بابی کہنے لگی کہ اب دیکھو کرونا جو ہے اس کے ساتھ ہی زندگی بسر کرنی ہے تو آگے سے کہنے لگی اگر تمہیں برداشت کر لی ہے تو اسے بھی کر لی ہے انہوں نے علاقے بندے نے ماسک نہیں لائے اٹھاکر صاحب انہوں جا کے کہہ رہے ہیں تُس ہی کرونا دے جوائی لگ دیں گے انہوں نے نہیں بھائی کہ دے پھر ماسک لالو انہوں نے چھوٹے بھائی نہ آوے جدو تکا وجہ پچھے ٹوٹے انہوں نے روڑا پاتا جیڈا چھوٹے بھائی اور نو کرونا جے سب نسگے دے ہی چھوٹے کار لائے جے انہوں نے اتھے تو دیکھ بندر ایسی کہ بندہ سانیٹائزر دے رہا ہے لوکہ انہوں نے آتے پاپ آگے انہوں نے انہوں نے لائے کے انہوں نے جے شاپر کڑ کے دے میرے اپیدہ لیجے پلاتے پہ آج کے پہلے میمان کو ایک زبردست ٹیلیویزن ٹھیٹر آف فلم ایکٹر جناب عمیر رانہ ان کا ساتھ دینے کے لیے دوسری میمان پاکستان تحریک انصاف کی ممبر پنجاب سیمبلی کے اندر محترمہ ثانیہ کامران ملکم تو در شو جی آج میری فیورٹ ملکم اللہ علیہ وسلم کرونا سے بچے ہوئے ہیں بڑی مشکل نا پی ٹی آئی کو بچے سی ہون کرونا ہوگیا ہے بڑی یہ تو ناٹ ہے تی ٹی آئی اتنا افرٹ کر رہی ہے عمران خان صاحب اتنے مصروف ہیں میرے خاص سے کوئی پرائم منسٹر ایسا نہیں ہوگا جو ٹوینٹی فور سیون کام کرتا اور ٹری سسٹی پائم ڈیز کام کرتا اور جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں انہوں نے ایک چھٹی نہیں لی بڑی یہ کہ اللہ تو نے اسے خاندہ کاؤں نہیں ہے دیکھیں ہم نے خان صاحب کے ساتھ خود سٹرگل کی ہے بانہ خان صاحب تو ہمیں لگ گئے سب کو یاد ہے میں نے دیکھا اس بات پہ تو عمران صاحب کے لیے ایک شیر بنتا ہے ہائے ہائے جھکاؤں نظریں بشاؤں پلکیں کے تک دنہ دن میں ناچوں گاؤں ہائے بھائی 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 عمران صاحب کی شخصیت کیا بھائی نہیں کوئی جانتا گا نہیں میں تو جانتا ہوں جھکاؤں نظریں بشاؤں پلکیں کے تک دنہ دن میں ناچوں گاؤں بڑے زمانے کے بعد دنیا میں آج آئے عمرانہ فلم ہو یا ہو ٹی وی ڈراما یا کوئی لائیو ہو گانا گونا ہر ایک جانب سے شور اٹھے عمرانہ عمرانہ یہیں پہ رہنا کہیں نہ جانا جانا ہے بہت اچھا بہت اچھا کیا بات ہے کیا بات ہے میرا شیر جی تڑھی ہیں گلان تو یاد آیا پی ٹی ایلی کہ گلان وچوں گالنوں کڑو کڑو گلان وچوں گالنوں کڑو گالدے سارے والنوں کڑو گنجل سارے کھل جامنگے جے مسلے دے حالنوں کڑو بہت دکھ ہوتا ہے جب اپنوں کو کھو دیں دل کرتا ہے دشمن کو سمندر میں ڈبو دیں کبھی کامران بھائی سے آپ نے کہا ہے سانیہ جی میری آج طبیعت خراب ہے برطن آپ دھو دیں ہو قаче Girl محرحان صاحب ایکٹنگ کی دنیا میں سیاست کیسی چل رہی ہے ایکٹنگ کی دنیا کی سیاست اللہ کا شکر ہے سیجل لڈ کھلتا ہوں گA اچھا میٹرل ہے ٹھیک چل رہی ہے جاسب ہی چل رہی ہے ٹھیک چل رہی ہے اور اس سے یاد آیا ہستانیہ جی یہ بتائیں سیاست کے دنیا میں ایکٹنگ کیسی چل کر رہی ہے اللہ کیا اللہ کیا اللہ آپ یقین مانے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بھی وعدے کیے تھے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طرح سے ہم لوگ پورا کریں اور پوری محنت جاری ہے ہر شخص جو ہے اس کو ذمہ داری سمجھتا ہے اور یقین مانے مجھے لگ رہا ہے کہ جتنا کام خان صاحب ہم سے لے رہے ہیں اگلی دفعہ جب دوزار تیس میں بہت سارے لوگ کہیں کہ ہم نے لیکشن نہیں لڑنا بلکہ ایم پی اے اور ایم اے نے کہہ رہے نہیں کہ ساڑھی تنخواہ بداؤ تو اسی کام زیادہ لے رہے جائیں مگر آپ کو لگتا ہے کہ اتنا کام کر رہے ہیں کہ اگلی الیکشن کے اندر آپ لوگ بلا مقابلہ جی جائیں گے میرے خیال سے آپ یقین مانیں آپ دیکھئے گا کہ دوزار تیس میں ہم لوگ دو اکثریت سے جیتیں گے اور ہمیں دوبارہ جب آئیں گے گورنمنٹ کے اندر تو ہمیں اتحادیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی خان صاحب نے ابھی چھوٹی جو نرسریز لگائی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہی لیکن جو پلانٹیشن ہم لوگ کر چکے ہیں ہر ادارے میں ہر جگہ پہ وہ آہستہ آہستہ جب وقت گزرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ جس سمس میں خان صاحب پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں وہ چیزیں اب میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ ہم لوگ 3 بلین کا کوکنگ آئل امپورٹ کرتے ہیں ابھی ہم نے جب زیتون کے لگائی ہیں یہاں پہ پلانٹیشن کی ہے تو لوگوں نے ہمارا مزاق اڑایا ہے ابھی آپ دیکھیں گا کہ سال بعد جب وہ ایک پروپر فارم بن جائیں گے تو ہم لوگ امپورٹ کرنے کے بجائے ہم لوگ ایکسپورٹ کریں گے لیکن وہ چیزیں ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں ہمیں تھوڑی سی اور پیشنٹس کی ضرورت ہے باجی کہیں یہ آپ کی گفتگو کا وقفہ آئے تو بتائیے کہ میں نے بات کرنی ہے پاسے بھائی کو وزیر مروض لے رہے ہوئے تو سو روپے آوات دن دا ہے کہ خان صاحب انہوں پتہ لگیا تو مزارت چینج نہ کر دے ایک چیز میں اور کہوں گی کہ کوویٹ کے حالات میں میڈیا کا کردار مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے جس طرح اگاہی مہم چلتی رہی آئیڈز چلتے رہے تمام چینلز نے کوپریٹ کیا گورنمنٹ کے ساتھ اور ایس او پیس فالو کیے میرے خیال سے آپ لوگوں کو بھی خراج تحسیم پیش کرنا چاہیے اور ہماری پوری کوشش رہی کہ ہم لاک ٹاؤن نہ لگائیں جتنے حد تک ہو سکے ہم نہ لگائیں لیکن عوام کو تھوڑا کوپریٹ اور کرنا پڑے گا کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہی اور اس کے ساتھ رہنا پڑے گا کہ آپ پلیز ایس او پیس کا فالو کریں اور جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں جو مرضی کریں اپنی ریگولر لائف گزاریں ایس او پیس فالو کریں آپ ایس او پیس فالو کرنے کا کیسے کہہ سکتے ہیں جب آپ کے اپنے وزیر آزم جو ہیں ان کو ہوا ہوا تھا کرونا اور وہ میٹنگ کر بیٹھے اور آپ کے اپنے منسٹرز جو جو اس کو پبلیسائز کر رہے تھے تو کہاں گئے ایس او پیس جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ ایس او پیس کو زیادہ چی طرح سمجھتے ہیں اور وہ فالو کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ڈسٹنس کے ساتھ مینٹین کر کے آپ ایک میٹنگ کر سکتے ہیں آپ کرونا پیشنٹ کے ساتھ میٹنگ کریں عمیرانہ صاحب آپ کی کسی کرونا پیشنٹ سے ہوئی ہے ان پرسن ملاقات الحمدللہ میری بیگم گک ہوا ہے اچھا آپ کی وائف تو ہوا تو کیا اس طرح ہی بیٹھ کے سارے میٹنگ کرتے تھے کہ وہ سامنے بیٹھی ہمیں ہیں اور ڈسٹنس ہے صرف اگر ایک کرونا پیشنٹ سامنے بیٹھا ہوئے اور آپ سب ایک کمرے کے اندر میٹنگ کریں ایک حد تک تھا کونٹاک کوئی نہیں تھا وہ کمرے میں تھی دروازہ کھلا رہتا تھا ہم لوگ فاصلے میں رہتے تھے ماس پینا رکھا ہوتا تھا کونٹاک کوئی نہیں رکھتے تھے کونٹاک نہیں رکھتے تھے امور خانہ داری میں ہی تھا تو پھر سارا کچھ پکانا لگانا دینا سارا ہم سانٹائز کر کے ان کو دینا بچوں کا نہیں جا سکتے تھے آس پاس مہر بھائی پابی دونسٹر دوکھا ہے کہ خوشی ہوئی دیکھوٹ ٹھا ریکارڈ ہو رہے ہے اس لئے میں خوش نہیں کہہ سکتے موشکل ہے چھپ رہے بھی بھائی کہہ سکتا ہے ان کو کرونا بہا میں نے دعا بہت کی بھائی رامنا بیٹھے ہوں دیسی ہے کام کر رہے ہوں دیسی جن آجی پانڈے تو انڈیاں کھرنے ہوں دیسی جب اونڈا کرونا ہے پیلہ میں یہ ہوئی کام کریتا ہی ہوں یہ ہوئی ویسے مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگری کرتے ہیں ان کی ساری باتوں سے میں نوے فیصد اگری کرتا ہوں وہ دس فیصد بتائیں جو نہیں کرتے نوے فیصد میں بتاتا ہوں کیونکہ میں نے پھر آن گراؤنڈ بھی جو چیزیں دیکھی ہیں بطور خود اس کو انفورس کے پچھلے سال خود رمضان شو بھی کیا تھا کووٹ کے دوران بلکل ہم لوگ ہلکان ہو گئے تھے عوام کو جب تک ہم خود نہیں پریکوشن کریں گے کچھ نہیں ہونا لیکن ہاں اس میں مطلب یہ نہیں کہ حکومت ذمہ دار نہیں ہے انڈیا کے ساتھ بھی جو ہوا ہے اللہ ان کے لئے بھی دعا کریں سب کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہے حکومت کی ذمہ داریاں بھی ہیں لیکن عوام کی ذمہ داریاں ایک چیز اور بھی ہے نا اب دیکھیں ہم نے ریسٹورانس بند کیے ہم نے شادی ہال بند کیے تو وہ لوگ احتجاج پر آگئے وہ لوگ سڑکوں پر آگئے حکومت کھولے ہم ایس اپیس فالو کر لیں ایک طرف لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا ان کے لئے سیفٹی کرنا چاہتے ہیں تو دوسری طرف ہمارے احتجاج شروع ہو جاتے ہیں اب آپ نے ایک میڈیوکر ویڈ ڈھونڈنا ہوتا ہے ہم نے ان کو حقا تک علیمہ اس سٹوڈنٹ اف ایکنومکس مگر کہونا خاص طرف پاکستان کے جو کرنٹ ایکنومکس سیچویشن رہی ہے پچھلے پانچ ساتھ سے جب آئی ہے ایس ای ویری ڈیفیکل ٹاسٹ ہمارے لئے یہاں ائر کنڈیشن جگہ میں بیٹھنا بہت آسان ہے کہ ہم لوگ تو چار مہینے بھی کچھ نہ کھائیں اللہ تعالیٰ کسی انترہ ہمیں رسک پہنچا دیتا ہے یا ہمارے پاس کوئی زخیرہ بنائے لیکن جو روز اپنا کنگ کھوت کے پانی نکالتا ہے اس کو پتا ہے کہ کتنا مشکل ہو تو یہ بھی لحاظ کرنا ہے اور خاص طور پر جب وہ اکثریت میں ہے تو we have to be very careful with our economic balance یہ جو لہر آئی ہے اس نے ذرا بڑے بڑے شہروں کے علاوہ چھوڑی چھوڑی شہروں کو بھی اٹائک کیا اور شاید اس لیے کیا ہے کیونکہ وہاں سے جو شادیاں رہی تھیں اور لوگ پھر احتیاط نہیں کر رہے تھے اور UK variant آیا ہے UK variant کیسے آیا ہے نا مطلب کو تی سی ایس تو نہیں کروایا UK variant کو وہ آیا ہے تو یہاں پہ جو آپ کی بات ہے وہ اکنومکس پالی نہیں ہے سر UK variant پاکستان آنا is totally your responsibility because if they can shut you down why couldn't you do that that is something that a government is answerable for بالکل government اس پہ ہے لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ ایک میڈیوکر راستہ نکالا جائے ہم لوگ جو ہے میڈیوکر راستہ ان کو نظر کیوں نہیں آرہا دیکھیں overseas پاکستانی انہوں نے سارا ہیویری بھیجوا کے ہمیں یہاں پہ کر دیا اچھا overseas پاکستانی کس چیز کے لیے آپ لوگ follow track تو کریں اسد عمر صاحب نے کہا کہ سارا ڈیٹے میں سفزادہ نکلا جائے جو positive چیزیں ہیں وہ بھی تو آپ دیکھیں اچھا چلے positive چیزوں کی بات کرتے ہیں بتائیے مزار صاحب کا کیا حال ہے کیسی طبیعت ہوئی ابھی ملتان میں ہم لوگوں نے الحمدللہ ایک وعدہ اور پورا کیا ہے کہ ساؤت پنجاب کا جو ہے سیکرٹریٹ جو ہے وہ ہم نے کھول دیا ہے اور وہاں پہ کسان کارٹ ہم نے ایک لانچ کیا ہے جو انشاءاللہ بہت زبردست سمرات دے گا انشاءاللہ آنے والے سالوں میں دیکھیں انڈیا میں جو حالات ہوئے اور آپ پاکستان میں دیکھیں کہ ہم لوگوں نے ایک agricultural revolution کی طرف قدم رکھا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ بھی گندم کی جو ہے پیدابات بہت اچھی ہوئی ہے انشاءاللہ آگے بھی جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوں گی culture revolution کی طرف قدم رکھ لیا ہے سر کلچر سے یاد آیا کہ آپ کی حسی نکل گئی کہ کیا حال ہے آپ لوگوں کا سنائے آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ ہونا تھا انشاءاللہ دیکھیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ہم سے مراد سارے آرٹسٹس کے لیے کیونکہ اور یہی میں جملہ کہتا ہوں کہ جب کہتے ہیں کہ جی 5th generation warfare ہے میڈیا تو پھر اس generation کی warfare کی soldier کو آپ کو ہے نظرہ invest کرنا پڑے گا یعنی کہ آرٹسٹ پہ کرنا پڑے گا کیونکہ جب آرٹسٹ پہ نہیں کرتے تو آرٹ ختم ہوتا ہے آرٹ ختم ہوتا ہے culture ختم ہوتا ہے culture ختم ہوتا ہے آپ کی ملک کی identity ختم ہوتی ہے تو ہم نے اب جو پہل کی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم لے کے جائیں گے پوش کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہر آرٹسٹ کو اپنے contribution کے اوپر royalties ملے یعنی کہ آج ایک سنگیت لکھا گیا ہے وہ پھر جب بھی play ہوگا آپ کو اس کا محافظہ ملے جی اس کے پر پہل ہم نے شروع کی ہے جس پہ ایک نالج کہ yes the government has been very forward on it سینٹر فیصل صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس کے ساتھ فواد چودری صاحب بھی جڑے ہیں اس کے ساتھ اب جتنی بھی قوتیں ان کے خلاف چلیں گی ہم ان کے ساتھ کھڑیں کہ بھئی ہم نے اس کو توڑ تک لے کے جائے اسی تو اڈے نالا سر تُسی ساڑے بزرگ جائے سر بتی سال دے گے نا تی بیک سن نوالی ہے کیا ہوں اپنی ہے اے حلیہ جو فوٹو بکھاتی بے خوب میں بزرگ آدمی ہوں اے گل صحیح کتنے ہو میری حکومت ہے اب تو لکھنا کام ذرا آنکھ تو ملا سب ڈھوتا کرے جا ابھی رکھے کوئی امید کر دور یہ ابحام ذرا آنکھ تو ملا اے ضرم کر آ